کانواری غشلی ذات ہے اقبال آغدین ہے یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر کہ ہر مسطور کو بکشا گیا ہے ذوق کو اٹھ جانے کہ یہ جہان جرا ہے اللہ دی ذات پاک نے یہ دعوت دیدار ہے کوئی وکھن واسطے اس میں بنایا ہے یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو تقریق آدم علیہ السلام مقصود کی ہے کہ وہ نام چیزیں پہچانے والا جائے سیدنا آدم علیہ السلام میں در سے ہے یعنی وہ علم لے کے آئے میں کہ جس علم دینا انسان انہوں اس جہانہ دے وہ مکھن واسطے جویچ کھن دیکھ کے جہانہ دے مالک نوں پہچانے لگاتا آجا ہے تو انبیاء علم السلام دا یہ رسالہ برسل سب تو بڑی دلیل ہے خدا دی ذات پاک دے وجود دے اٹھے وہ اس وقت تک یقینیں کامل نہیں ہوندہ جس وقت تک حلوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اٹھے تصدیقیں یقینی تصدیق تصدیق اور یقین حاصل نہ ہوئے گا جس وقت برسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دے اٹھے یقینیں کامل ہوئے گا تو پھر اس علم جدا ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاوے گا کہ وہ کائنات ہی جس چیز دکھتے بھی نظر کرے گا کہ اس میں نظر آوے گا کہ اس کا خالق خدا دی ذات ہے اس کا سانے خدا دی ذات ہے وہ اپنے وجود دے میں چاہتی مانے تاؤں دے اپنے توقع دے بار تھا چاہتی مانے تاؤں ہر جگہ دے وہ اس میں اللہ دی ذات پاک دے پاک وجود دا حکم ناخد ان کا نظر آوے گا بندہ آکتا ہے کہ میں بڑی کوشش کیتی ہے بڑا جتن کیتا ہے ہمیشہ اور بڑا میں محنت اور جد و جود کیتی ہے لیکن اگر میں معمولی جی جد و جود گاتا ساتھ اکرام کیا بھی ہندی سی اور ہون میں ہزارہ جتن لائے نہیں لیکن وہ کام ہندہ نہیں آرے پھر روم فرمانے جنہ چر ہندہ رہا ہے نا وہ اس واسطے ہندہ ہندہ رہا ہے بھی تو سست ہو کہ منجیدیں نہ پہے جاؤیں کہ آسلتا ہے کچھ نہ میکھی کرتا ہے کہ جس وقت تک ہونوں رک گیا ہے تو اس واسطے کہ بالکل یا تیرا یقین اسباب ہوتے ہی نہ ہو جائے تو یقین کہنے ہیں کہ مصبب الاسباب ہے جس دی وجہ تو ایک ہم گھلڈا رہا ہے یعنی تو پھر مختصارے تھے کہ ایس جہاندار ہر شہدہ آنا بھی خدا دے وجود کے اٹھے دلیل ہے اور ہر شہدہ اپنے اپنے وقت پہ خدا ہو جانا جانا ہے بھی خدا دے وجود کے اٹھے دلیل ہے سمجھ آگئی دہا ہوتی کے نہیں آگئی تو اے علم کون عطا کرتا ہے اے علم کائنات مو بکھن دا تے سمجھن دا تے سوچھن دا تے تفکر دا اے بار کا ہے رشادت دے وجہوں حاصل ہوندہ کتھوں حاصل ہوندہ ہے جس وقت دل دا شیشہ ایمان دے نور دے نال روشن ہوندہ ہے تو پھر اس روشنی دے جس وقت تو ہر شہدہ مشہدہ کرتا ہے کہ اس کا مشہدہ دے رکھن دے نال روزنوں میں حقل یقین ہو جانتا ہے علم یقین پھر عینل یقین اور پھر حقل یقین ابتدائی یقین ہے ابتدائی کیا ہے یقین ہے سمجھ آگے دیکھو اللہ تعالیٰ پاک نے اپنے مجور پا کے وجود دیتے قرآن پاک سارا دلیل بنایا ہے مالک کریم نے ارشاد فرمایا کیفتک فرون ابی اللہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ عطردے ہوتے جڑا ہے تو وہنے پاک کا مذہول ہو جا ہے اس لا غیب کتاب دے سمیشہ محفوظ کتاب جو اللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا کیفتک فرون ابی اللہ ہے تُسھی اللہ رہے کے میں انکار کر سکتے فرمایا کہ تُسھی کچھ بھی نہیں ساتھے اس نے توانوں زندگی عطا فرمائے ادمِ ماہ ساتھے نہ نقشتی نہ سورکت سی نہ وجود سی نہ عقل سی نہ شعور سی نہ حسن و جمال سی نہ قد سی نہ بلکار سی تُسھی کچھ بھی نہیں ساتھے جو فرمایا پاہ یاکم انہیں دونوں وجود اتا فرمایا سورت اتا فرمای نقش اتا فرمایا اور اس لے میں چھ حرکت روح نو پیدا فرمایا اور اس لے نال بھی تُسھی اے سورت دے چھ جسم کے سورت دے چھ چاہاں گئے فرمایا سورت دے چھ سورت دے چھ سورت دے چھ اگر بھی اگر بھی اتا فرمایا کہ ہم اتشاہد فرما دے نی ماں نا بھو دے موت کا آنسا ماں نا بھو موسیقی 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 بنایا اور سب کو پیٹی جڑی زادن پیدا فرمایا ہے وہ نبی دی زاد آیا ہے سیدنا آدم اللہ علیہ السلام محمدہ دی زاد پار میں پہلے اتھو انسانیتی جدہ فرمایا تو فرمایا سنوہ یمی تو پھر توانو توانو مارے گا 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 تاریخ ہوئے سوما جو ہجی کو پھر اس قبر دیویچ برزخ دیویچ آج دینے کے جا کے پھر کے میں اسی کتھانگے کے میں بناگے یہ مسئلہ مشرکی انہوں کو فارنو سمجھ نہیں سکتا مومنو وہ سرے سمجھ آ جاتا مجھے سوکت میں نا ہو نیچے ہونا ہے ہاں چیڑا میں کچھ بھی نہیں تو کوئی سارا کوئی مجھے پڑا ساکتا ہے انہوں دوبارہ پڑھا گا میرے باست کون دے باستے کہنا مشکر ہے تو میرے باستے انہوں نے پڑھنا کی تو پھر اللہ باستے نے فرمایا کہ سنوہ یمی تو کم پھر توانے تیدم لے آمانگا خنا لے آمانگا تاب ایک وانے باتل کرنگا سارے ہستی توانی خنا ہوئے گی سنوہ یو ہجی کم پھر زندگی عطا کرانا حضور سید رہا دوسی آدم رضی اللہ اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ مومن کا سفر زندگی تو موت دی طرف نہیں ہے تھا ایک وان پاک ناتے کے اس کے مومن کا سفر زندگی موت تو پاک ہوتا تک رہا دی زندگی ہے کہ ان سفر موت تو موت نہیں اکر ڈانکتے لیہاں تیری مندل موت آہ۔ تیری مندل موت آہ تیری مندل موت آہ تیری مندل موت آہ تیری مندل موت ہے کہ موت واسدہ ہی ان پیدا پہنما ہے ان پھر کسی اور تارم آگنے ہیں تو یہ ان دی مندل موت ہی ہے۔ جنال کلے رہا آستے ہیں اندابی تو کوئی مشم ووجود آہے ہیں حضور فرما دے رہے کہ تیرا سفر موت تو مومن دا موت ہی طرف نہیں موت زندگی تو موت ہی طرف نہیں زندگی تو فنا ایک لہزہ ہے ایک لہزہ ہے اور پھر زندگی سفر مزمون حدیث پاک دا تسی بے گلو شہادت دا مزمون پڑھ کے بے گلو جگہ جگہ تے بے گھو تو ہنو یہ گال سچی نظر آوے گی کہ مومن دا سفر زندگی تو موت نہیں زندگی تو زندگی جگہ اگر زندگی تو زندگی تر بنا ہوگی پھرے کس طرح پڑے آ چاہنا ہے ہرگر نمیرہ داگ دیلے زندہ شک بائش سب تس تفاہ جرید آئے آدم دلامے کا تو میرے مالک کریم نے قرآن پاک ایشو ہدای بدر دے مطلق جرم آیا کہ تسی انہوں نے ماندے جیے بدر ہوگی انہوں نے بہت آگی اللہ پاک میں فرمایا نہ انہوں نے مردہ اکھو نہ مردہ گمان کرو انہوں نے وہ حیات میں اطاقی تھی جنہوں نے شعور نہیں ہے جنہوں نے خاندے بھی نہیں تھے پیندے ملی پر توانوی شعور رہتا پتا ہے نہیں رہتا ہے حضور نے فرمایا کہ یقین دے نال جی کہ موت میں ایک خانی آن واسطے سمجھ اور پھر آجات پھر کی ہے آجات ہے اور سن مائے رہے تو جاون پھر تسیہیں پہ پڑھتا ہے جاؤگی کس دے کور اسے ذاتی طرف جنہوں آنو ادم دے ویچو وجود دے ویچو جانبا ہے آدم دے ویچو وجود دے ویچو جانبا ہے تو سمجھے اس مضمون اور اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اس نے ہمیں سمجھو اللہ دی ذات پاک ارشاد فرما لے وفیل آج کے تام متجاورات کہ زمین میں مختلف ٹکڑے میں مختلف کسندیاں زمین آنے یہ لکھ آپ کو سمجھنے آج زمین جلیے مانچے دی کہ مختلف ایک پڑھا پہنے آنے اس طور پر جاؤ دن وہ اسی اٹھار آنے پھر اسے ترائیں تمام دنیا دیکھیں کدھر پتھریلی زمین ہے کدھر میرا زمین ہے کدھر بڑی سخت زمین ہے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ہر دیکھتا ہم متجاورات ہیں کہ زمین پہ مختلف قسم پہ ٹکڑے نے یہ لکھ نال نال ہے کینے لچسان کوئی نہیں ہے سان نا اچھے اوہ زمین ٹکڑا مکڑی ہے تے نال ہی بڑھنے دیکھتی شکر ہوئی تے زمین آرے سوئی جاندے وہ آگتے نے کہا ہے اس کتے دی خسر رہنا ان دے رہا نہیں رہا ہوگی سان نال ہی جاندے پھر لے کلے جڑے نینا پھر نا دا دی رہا روک ہوٹا رہا دا ہے خسر دا دا ہی ان دا ہوٹا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے مختلف قسم پہ ٹکڑے بڑھنے جہین کریم 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 کول کول میں نور لیں وَجَنَّتُ مِنْ آنَابِنْ اور بھاگ نے انگوراں دے بھاگ گندے نے انگوراں دے بھاگ نے وَزَارًا اور کھیجیاں نے وَنَخِیرٌ سِنْوَانًا وَغَیْرُ سِنْوَانًا کچھ ایک تنہی دے بچوں پھوٹیاں ہویاں اور کچھ الگ الگ تنہی دے بچوں ہیں کچھ ایک تنہی دے بچوں میں ڈالتے ہیں کچھ بکھرے بکھرے بچوں میں اگری گاہ خورو اللہ پاک نے فرمائے اہی جس کا بھی مائن روائے کونانو میں سراب کرنا ایک تھی پانی دے جاؤ گاہ گاہ جلت بابا تا بہر دے زمین کے ٹکڑے میں اور خرمائے خجوراں دے باگ میں کچھ ایک تنہ دے بچوں ہی نکل جائیں تھے کچھ الہی دا الہی دا تنہی دے بچوں اور خرمائے جس کا بی مائن واحد کونانو سراب دیتا جاندہ ایک ہی پانی دن آر اکے جگہ تے اک کو پانی ہونے نو لگتا پی آر حرمائی آگا فکتے وہ بات آرہ بات انفیل ہو گئی باوجود اس سے کہ اکے قسمتا پانی لگتا ہے تو اسی خزیلت دنیا بات رکھتا نو بات دے اوتے زیکر دے ویچو خشبو دے ویچو ایک دا بھل انتا زیکر ہو جو ہے دوسرے دا زیکر انتی مٹھاس ہو رہے انتا سواد ہو رہے انتا سواد ہو رہے حرمائی آگا کہ اس غالبوں سمجھ جاؤ انہا فی ظالے کا راہیات اللہ قومی یتا فکرون کہ بے شک کے اس دیوچ جا کے لئے قومی یا قرون حرمائی آگا کہ بے شک کے اس دیوچ چلا دی حضمت اور رشدی کی بریائی دیا نشانہ ہیں اس قوم کے واسطے جا کے لئے جو کی رکھ دیا ہے عقل بانتے ہیں جنہیں یقینی طاعتے ہیں عقل اللہ کے ذات پاک ہر انسان آدھا بہنوں اگر نے عقل کے دیو بہنوں میں شعور دیتا ہے وہ جو کہتے ہیں عقل کے شعور ملیا ہے نا اگر روز دیچ نور ایمان جس وقت شامل ہویا پھر وہ نور میں لا دور ہوئے گا پھر رہی کہ اللہ سفر تو تہل نہیں ہوں پا ساکتا اس عقل میں ایک ہور عقل دے نال ملنا ضروری ہے نہیں جو اتر حکمتہ فتر ہو دیا خیرہ نا جفیرہ رمی فرمانے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے جلے عاشق نے تے مقبول نے تے ہو ساکتا ہے کہ وہ نا نال اپنی سوپت رکھا کر وہ ساکتا ہے کہ تیمی ویچو کوئی اوہ شما مل جاوے جاوے جیدار بھورے لگووت فیض دے دار یعنی اللہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم دے ناجر یکا روشن ہوئے گا یہ جو ہوئے گا شروع وہ پھر فرمانے نے کہ غارت بہن دی ضرورت نہیں انہ دے نال بیا کر جنہ کو حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رول جنہ دے دل میں مسیح ہوئے گا اور اس نور اور اسے انہوں نے حاصل کرنے باستے کس چیز دی ضرورت آئے فرمانے نے کہ وہ اگر عظم حاصل کرنا چاہنا ہے تو اگری عقل رہی جاتے ہیں کہ انہوں نے دربار جو پیش کرتے ہیں کہ یہ ناقص دینا ماتے کامل رہنا چاہتے ہیں وہ عقل تین ہو کہ اللہ دی ضرورت دے قرب تاکو بچا دے رہے گا یہ تک بچا دے رہے گی قرب تاکو بچا دے رہے گی انہوں نے ایمان آگلو کسی جو بھی اس کا نام رکھو کسی وہ اس تو مغیر حاصل ہے اگر اس عدو احترام دے کسی اس مضمون من سمجھنا ہوئے تے قرآن پاک دی آیاتِ قریمہ ایدتی نادک لیں اللہ تعزار پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے حضور دے خطوہ حضور دے سامنے بیان دا ذکر فرمایا ہے اللہ تعزار پاک نے فرمایا خلا تکو رائے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک پاک کا عدو ایج بہا ہے کہ رائے نا رفظ تہتنا ہے کہ جنторы ویچ بیعتبی تاں شایبہ بھی ہے وہاں نہیں باہدی پاہ میں دھیئے تاں نہیں تُس ہی عدو اور احترام دے رفظنا جس رفظ دے دو مانے میں ایک عدو والا ایک بیعتبی والا کرمایا تُسا عدو والا لفظ آکڑا ہے تے بیعتبی والا کرمایا سمجھا دے وہ فرمایا کہ انہیں غور بنا بیٹھا کرو سنیاں کرو تو دوبارہ کہ اندھی ضرورت ہی مرسکتہ سمجھا دی پہی کتے ہیں ایک اس چیز دا آدھا پہ اندھا دی ذات پاک نے فرمایا کہ حضور مجھے رمائے مولن فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور ایمان موجود ہے فرمایا اللہ تبور رائنا اور ننو رائنا دا لفظنا رائنا حضور چروائے نو اور یہ دو منافقین سان ہونا دا مقصود عدب نہیں سی بھی شاٹی ریایت کرو یہ نہیں سی بھی شانو سمجھ نہیں آیا جبارہ سمجھاؤ اور یہ سنو مروڑ کے آف دے سان اور مقصود ہونا دے پیت بھی اندھی سی یہ انہیں دے دل دا فیر سینا اللہ پاک نے فرمایا حضور تا کوئی باکتا ہے اور میں تا کوئی دل دا دا باکتا ہے یہ تسی کی شاید ہے تو فرمایا یا یو حضرت زینہ آمانو لا تکولو رائنا وکول اندرنا اسی اکھو کہ حضور ساتھی پہلی جری گاتے سانو دوبارہ سمجھاؤ دے ساتھی بھی کرو اندرنا فرمایا بس ماہو جس وقت حضور بفتگو فرمان تے گھوڑ دے نار سمجھاؤ جلدے کانے کھول کے رکھا کوئی بھی کی کیتا کرو کہ دوبارہ ضرورت بھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی اس طرح دی سی کہ حضور تن دفعہ کارے فرما دے سی پہلے فرما دے سانت جننہوں اللہ پاک نے بڑا زباوت عطا کی تھی اسے بہتر سمجھاؤ پھر دوسری دفعہ حضور نے اسنوں کی دکھر فرمانا کہ یہ نے رہ گئنے وہ بھی سمجھ گئے پھر تیسری دفعہ اسنوں پرانا اور اتھے پھر کوئی بھی بے سمجھے نہیں سب سمجھدار ہوگا کہ ایک جگہ تنی اور نارے سن ادب ان صفا کے فرمانا وغیل کافرین عذاب ان علیم اور کافران دے واستے درد نارب عذاب رہے یہ مضمون میں تمہیں گے پرنا کہ اس علم ان سکھن دے واستے کسی ضرورت ہے ادب و احترام دی ضرورت ہے کسی ضرورت ہے والا روم فرما دے کہ اللہ دی ذات پاک نے تابے بنایا ہے تو پچھے پچھے آنوالا ہے تو مطبو بنان دے کوشش نہ کیکتا کار تو پچھے 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 ترے آنوالا ہے اللہ پاک نے بنایا ہے ان کون تم تحیب کون اللہ فتح بے اونی جو بے مدون اللہ حبیر تجھے نہ نو فرما دو کہ دعوی محبت کا دے میں اللہ دے پیار دے کردہ ساڑھے نال بڑی محبت کا دے میں جیسی آئی پاہ مہاں پہ ساڑھے باہر دے جدد پڑی ہیں ماغو کسی فرماو کل ام کون تم توہی پون اللہ کسی فرماو نہ کہ اگر میرے رابدے نال کسی محبت کا دے میں فتح بے ہونی اے محبت جگہ یہ توانو نہیں مرسہ کبھی سواہے تو فتح بے ہونی کہ میرے پچھے پچھے آنوالا ہے اللہ کی ملنے دے کل ام کن کن توہی پون اللہ فتح بے ہونی اس دعصیرہ ملے گا یہ ہو بے مکم اللہ اللہ کہا کرمایا میں ہونے نال دے کان پر آر کرے گا اللہ کہا کرمایا میں ہونے نوں اب ہون بنا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گا حضور دی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت مطارہ دے اٹھے عمل کرنا اور ہر گلد ترجیح دینی کہ حضور نے کی فرمایا ہے حضور دا عمل کی ہے اس دا سفر اس سفر دا ہر قدم کی در جاوے دا اللہ پاک نے فرمایا میری محبوبیت محاصل کرنگا اس سفر آگا یہ سفر آئے میری محبوبیت تو میں انہوں محبوب بنا رہا ہوں میں اس کی کرنگا محبوب بنا رہا ہوں اور پھر انہیں مضمون تے بڑا قبیل آئے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سفر پہنے تو نہیں تکاہتا ہوں اور ہر جگہ ترجیح دی جات پاک نے اپنے پاک وجود ترجیح دانے لوں تائم کی طرح ذکر خرمایا ہے اس طرح ذکر پرانے پاک جب اچھا گاتے محبوب میں موجود ہے تو میں اس راستے عرض کرتا رہنا پاک کہ اس پرانے پاک نے اس راستے پڑھو تھی یکین تھی نظر کرنا پڑھو اور اس دارے مجھے نیچھ رکھیا کرو کہ اسی انہوں سمجھے دی گوشش کرنا پھر اللہ پاک نے کھنپایا ہوگا اب من خالت سماگ آتے والاکتا اللہ کاؤ نے جس نے بنایا آسمانہ اور دمینہ نو اللہ پاک نے بنایا آسمانہ اور دمینہ نو اللہ پاک نے بنایا آسمانہ تو یقین تاورتے ایمان دی جاتان کی آدمی میرے پاہدہ کریں تو بنایا ہوگا کینے بنایا ہے تیروں جانت بنایا ہوگا یہ ہوتا ہوگا ہے جیڑا آدم دے بیچو ووجود دے چکا واندھر اللہ کمینا سمای مہا اور پیدا اتاریا اس نے ٹھونڈے واستے آسمان تو پاڑی اللہ پاک نے بچیاں کہ جب ہی پارے سندین پچھو نا کہ پاڑی آسمان تو کتنی اتاریا ہے وہ ہے اتارن والا اور تون اتارتا ہے پاہم باتنا بھی ہی ہدای کا ذات پاہ جا اور اسا ہوگا ہے اس پاڑی تا خوش مند دا بابا اللہ پاک نے فرمایا تُسی ہاں دے چھے پاڑی یوں بانا اللہ پاک نے فرمایا پاڑی میں بھی میں اتاریا ہے پاڑی دے چھے پاڑی دے چھے پاڑی نہیں میں اگاہے دے چھے پاڑی نہیں کسے اگاہے پیاس نہ بھجے بندے دیں چھے پاہے دو کڑے پاڑی پی جاوے اگر خراب ہو جاوے پاڑی دے چھے پاڑی مون الا دے چھے پاڑی پاڑی پیاس مجھے مشہور ہی ہوئے نا بھی میں اب پاڑی اور پاڑی پتایاں گیا ہوئے ہیں یہ نے کہا ہے کیا ہے صحیح ہے کیا دے ہوتے اس کو کدھی بھی آپ نے اپنے ہارے گھر نہ سمجھا دے اور یہ جو بھر سمجھان واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیم اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے کہ عالم اصباب دے ویچ رہی دیا ہویا اپنی نظر تُسا کدھے رکھنی ہے مصبب بولو اصباب بھی تر کہ اے درویش دے رکھتے جنہ غیر جاتا ہو یوں گمراہ ہوئے جنہ مسائلت نہیں سمجھی نا وہ نا توحید کدھی بھی نہیں کرتے توحید وہ نا نہیں آتی جامی خرمانے نے اشکال مختلف کے مشاہد می شون یک خرد وار دست پرندے جدہ 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 اکھے جنیاں چیز اکتے ہیں نظر حامیہ تجھانے لہر شکر اور اکسور اشکال مختلف کے مشاہد یک خرد وار دست پرندے جدہ جدہ ہر رنگ رویچے ذات ہے جنہی نظر آنے رہے ہیں سمجھ بہت ہے جی تو فرمایا ما کہنا لکو من تم بے تشہ جا رہا تو ہری طاقت نہیں سکے تسی درخت نہیں ہوا ساکتے ہیں ان دن آج دی کرتے ہیں ان دن آج تسی درختان ہوں انہ درختان ہوں تسی نہیں سا جوا ساکتے ہیں کیا کوئی دوسرا ہوتا ہے اس تو سباب بل ہم کاؤ میں جا دے ہیں ان بار کیوں ایسے لوگ نے جنہے رائے راستوں اٹھگے ہوئے تھے ہی نے اور اٹھگے ہوئے تھے بل ہم دیان فرمایا چاہتے ہیں انہاں فرمادیں ہی سی فالو 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 ہی سی موسیقی 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 میں وہ زیادہ است کی طاقت لگتا ہے مجودہ نو وکھیں گا جسمانو وکھیں گا تکھن گولو ہو جانا ہے کی ہو جانا ہے گا ایک لاکھ جمعی ہزار پیغمبر ایک لاکھ جمعی ہزار پیغمبر ایک دا انکار ساری دا انکار ایک دا انکار یہ حود نہیں آکھا کہ نسارہ کو اسے کام دے نہیں سارا آکھیں یہوڑی دی سے کام دے نہیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لاکھ جمعی ہزار پیغمبر ایمان بڑھنا ہے میرا ایمان تاں دورنا میرے ایمان تاں ثابت ہو رہا ہے یہ داڑی نظر اسے اکے نور پیغمبر اگر نظر کا حس از مدر وجود اگر نظر کا حس از مدر رہا ہے کہ نظر کی وجہ کو مومن کا یہودی کا اختلاف کا ہے اگر جو وجودہ میں اسے نظر نہ رکھتے اسے نور پیغمبر ایمان تاں دے اسے خرمادے نے اسے خلاصی پا جا رہا ہے تو میں ایک بسال دے گا نا ہر دال دے گا ہر دال دے گا ہر دال دے گا اسے آہور بھی تکریر آئے ہیں وہ اسے نظر کی وجہ کو ایک بھی جانتے ہیں سمیں اندر پیغمبر ایمان تاں دے گا اسے خرمادے کو نور رگی اس پانے جسے چارے ساں صرف شب کے دے گا ہوں میرے حضورتہ میں اسے پڑھ کے سنایا ہے کہ ایمان تاں دے گا تو فرمانے نے از نظر دا ہست ہی ہے از نظر دا ہست ہائے پر مرے وجود ہے خدا سرکانا نکتہ نظر کی وجہ تو مومن اور آتش پرستر یہ ہوگی جاتی ہے اختلاف ہے اختلاف کیسے کی وجہ تو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لاکھ ہچوئی ہزار پہ غمبن دیکھتے تصدیق اور ایمان کے نظر نور دیکھتے ہیں جسم ایک لاکھ ہچوئی ہزار ہے اور روشن اکے نور دیکھتے ہیں سانو ایک ان نے فرمایا ہے ساڑھے آتا سمجھ پایا ہے کیا ان نے فرمایا ہے کہ میرا ایمان کا ان پاہتا صحبت ہونا کہ ایس دل دیکھتے ایمان کو سانے آنا ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلوں میں آؤڑا ہزارے ہ則 کیاں اگر جسمانوں کو بھیجی بھیجے جو منزل ٹھا کنمراہ ہونے گا اُس نور دیکھتے ontدر کر تکک گمراہ ہونے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم نے پاہک کیا ہے تو اپناڈا کھارئے ہیں تہتے ہیں تو ہرارہ مسکرgie ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہogn فجحت ، والذور następاء۔ توانیر کے دوسر قلابائی آج جا سا ہفتاص ، کہ لوگ جو سنگو نیرے دے جو بیшихعتم ہو کے لبری shaped ہوتا کہ واعتد ہو اچھی ہوتا، واعتد آ fruition وہ س Gaika صلت Lakوہ وہ نے نیرے دے جو بی tengaALLا کہ نیرے دے سا انجوت مجاہ بھی لا تو نیرے دے شاید لرد مجھے کل اکنے کے لئے میرے کن رات را را۔ تو جن کو کسیرا ہاتھ کو اسی کانتے رکھا ہے Инپیائیوں نے پھیکیو ایسے ہاتھ دے یا دیلی دے نار رکھا ہے یا سی کسیزا آنکھا ہوں تھی لاغتے ہیں کہ ہی ایک نظر ہے انہاں کے بھی آتھی بھی آ رہے ہیں انہاں کے ہونے میں جو تھم آمدہ سکھو ہوں انہیں یہ کہہ دیکھے ہوں سارے ہیں کہ دیکھے ہیں پھر اہینے میں شائع نظر ہے کسیزا آتھ بہت ہے کہ کانی پہ لگیا تو مختلف چیزوں کے مختلف دیالات کے سارا ریچوں نے کیوں تو اپنے اقراض کے مطابق انہوں کا تعریف کروایا تو تاکی تعریف کروایا کس ہو جاتو کہ ہاتھی نظر مجھ آیا سہی نہیں ہی پر نہ نظر آیا تو کہ جو کہ گھنٹھنوالی شاہ سی اوہ تا موجود کو نہیں چاننن ہو رہا تو نظر آیا جس وقت چانن نہیں سی تو وہ شاہ نظر ہے نہ آئی والنا روح سنوال دیں گے ترکفے ہجاک گرشوں میں ہی گھلے اس کا بارہ کسی گاؤنا اس کا بارہ سنیاں ترکفے موسیقی 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 جنہاں فرمادے ہیں کہ جنہاں فرمادے ہیں کہ چشمیں ہیں یہ تکی مثال ہونے رہی دیرتی ہے جنہاں فرمادے ہیں کہ یہ چشمیں ہیں کہ یہاں ہاں ہاں ہے کہ یہاں ہاں ہے کہ یہاں ہاں ہاں ہے کہ آجدی آجدی موسیقا 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 سنگرہ سنجھا تھا وہ پہچاندہ ہے اس کی روح سے ان کی سمجھ جاؤ کہ مولانا روح فرما دینے تو جگہ جگہ دیاننا ہے کہ میں نہیں جاناں مولانا میں نہیں سمجھے مولانا جنہاں فرما دینے اوہ اپل اوہ سمجھ اوہ ہوا سے خانسہ تیرے جرے نے اوہ نن لئی جا کہ اللہ پاس دی محبت دی دنیاں کے بیچھو نن سرک کر دے فرما دینے تیم نماز جہاں آپ دی محبت دے فرما دینے فرما دینے والی حریصہ تیرے کہ وہ عہ minha ی استعمال کر دے فرما دے جاناں جس کانے نو دلہ سنن دی عادت ہوئے تے فوش حرکات سنن دی وہ کدھی کانے ہوش ہے نو پسند کرتا ہے نہیں نہ کرتا تے جس وقت تلہ دی جادپاک دا نورتے محبت تیندے میں جلوہ کار ہوئے وہ ساریاں ہواس کے بچ پیلتا ہوں تو یہ وقت ہیار دانتا ہے اسے کاندے وچکی آجا دیئے خاتیزگی اور کہارت ہو جاندی جو ہی دبان جڑیئے کوئی دی بھولوکی ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے اور وہ دل جرہ پھیڑو دل دار تھی جگہ پاندے جاتی کی جاندہ ہے جگہ ماری لگم فرماڈے نے چشنے ہیں سمچون کفرے دسترس بس فرماڈے نے سبھی جسی اکھ جڑیئے اون دی مسال بھی تلید ہی طرح ہی ہے لے سکا فرابت بھولے دسترس فرماڈے نے پھر ہاتھ دی ہے دسترس فرماڈے پھر ہی ہے دسترس فرماڈے پھر ہی ہے دسترس فرماڈے پھر ہی ہے کوئی پتا ہے کوئی پتا ہے تو سی حدیث پاک دندر حضور سرگلگا ہونے رسلنم دے کوئی داکھنے پڑے آجے انبیالی مسلاہم دے پڑے آجے سمیدے پایے کلی جو سیدنا سولیمان لے سلام کی آواز کلی دی جناب نے کلی داکھنے پڑے ڈوسیدم خفتا ہے کہ سیدنا سولیمان لہسلام کو oikeٹوانگا پھار دی، دسترنی امرو دسترس فرماڈے پھلے دسترس فرماڈے پڑے تندرس فرماڈے پھرậyapatं ٹھوٹا Анوڈے poぁڈے پھر ہی ہے پھر ہاتھ سلامت blev کسیم کرو 樹 ml Очень ہور Time نہیں نہ پرچے جسے کسیم ایریز اب تو بندہ تکا پاک نے اشرف المخلوقات بنایا جس مومنٹ دا تعلق آیا خدا دی توحید اور رشادت دے نار ان کے دردی سکھائی اور اس کے دردی جیلی یہ احواس میں انہوں نے جو تہارت اور پفیدگی کی میں نہ ہوئے اور جو تہارت اور رشادت دے ناری اس کے دردی جو تہارت اور موجود ہے علیہ السلام راہ کتاب منظرگاں ہوئے رہے گا لیتو خریج اناسا منا بھولو مادے کہ یہ موجود بار گول وساک واتلتے قرآن پاک نے نادل خرمایا کون کس واسطے کے لیتو خریج اناسا منا بھولو مادے تُس ہی آنے رہا ہے چوکاٹ کے نام چانن دیتا رہا ہے کہ تیتا رہ جاؤ جیسے باستیال آدھت پڑھانے نینا چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے بارے میرا تیروں چمک آئے چمکنا ہوں نا دائیے جنہیں آنا چھوٹا کیتا خراعات مدانو پہنے نینا جیرا مانگن نا تیجرے آکھنا سیدھے یاد ایسی آفتا ہوا مانگن پننن تا بارے بھی دے مانگن پننن تا بارے بھی اللہ دے خضر دے دا آنا ہے ہر کچھے نو اتا فرمانا میرا بھارت ہر کچھے نو دے دا ہے اور خزانے ہوں اس دے پھرے پھرے دی لیکن سوال دے واسطے بھی زبان جائے دی اگر شاہ دی بار کا آدھتے بھی ارد نیار دے واسطے بھی سدا دے واسطے بھی زبان جائے دی ہے وہ آدھت ہے دیکھو میں آ گیا ہے ہر کچھے نو اتاعو اتاعو اصر کہ اے چیوں کہ اپنے اپنے پھٹاں کے دیتے باٹ جاؤ کیسے چلیہاں جو اپنیاں رایاں کے منیاں کم سلیمانوں کے دلو تو اس کی در تانو پچھل کے نعرات دے سلیمان کر سلام اور اس دے رشکر واہ ہم راجہ شورون اور اسی اپنی اپنیاں پھٹاں کے دیتے باٹ جاؤ کہ وہ نہ نو ملون نہ ہوگے پھٹاں کے دیتے بھی گزری باٹے اکتے ہیں تو دیتا کچھ لیاں جاؤ کیری دا وجود کی یہ تے رشکر تے آتھیاں دا وجود کی وہ جسے کیری وہ بابلا کرے آتھیاں دے کار ساکتے ہیں نہیں جانتا کہ ہی جاناں سمجھے رہا ہی جاناں پاک نے درمیا کیریوں کیری اکم دیتا ہے انہاں مارکو سورے مال دا سلام دا رشکر پیا آن دا ہے تے آتھیاں دے اکتے چڑے نہیں تے چھتی نال آتھیاں کھٹا نمار جاؤ تو کدھر چھتی پیجری آئی نہ جاؤ یہ دارڈنال ہویا کی یہ بھرمایا پاٹم اصلا تو سیدنا سورے مانگا اسلام کے مئمہ وہ حسن دا رہتا ہے مسکران دا رہتا ہے میں تاورے ہاتھ تیری دیگار ان کے کی طرح لگتا ہے مسکرانہ پاٹم اصلا اچھا پلڑی باری سورنا ہے یہ نبو بھرکو اسحادت کا لیڑا انام ہے کہ ہارتے دردے ہارتے سیرتے نہیں رہ جائے جانا تو گیلی دی گل سنکے سیدنا سورے مانگا اسلام کی ہے اسن دارد میں مسکران دارد فرمایا پاٹم اکارا رہتے ہیں اور رہن رہن گا اور امرہ ناگے کے میرے بھارت او دن ان اشکران ایمہ تکر ٹھیک آنام تکہ لگا کہ میرے بھارت میرے بھارت میرے بھارت میرے تفیت آتا میرے بھارت میرے بھارت میروں تاکہ میں شکر ادا تیری نیم تاکہ جیڑا تو میرے اسے خدمانیاں نے وہاں اللہ والدین نے اسے عطا فرمانیاں نے اللہ پاک کی باتا ہے جب فخر ہو وہ نہیں دیتا اے جیسو کتابات کنجی دیو ہے ہمیں سارے سنیں کہ آپ نے مسکرہ بھی آئی کہ اس سے بہت تاپنا رجوع اپنے مالکِ قریم کی طرف تعلیم ہے نا کہ اللہ پاک کیا نہیں باتا حصول ہوئے کہ لفظ فخر غروب کے نہیں آگے میں آدھا لاتھا ہوں کہ اللہ بیزار پاک کی فرمایا کہ بہنوں توفیق عطا کروانا بہنوں تو توفیق عطا کروانا کہ میں میرا شکر عطا تیسے لاستے آگلہ بھرمانے میں تیری عبادت تیری ہدا ہے تیری جو ستشبور تیری جتو جو کہ سب کچھ کی یہ توفیق خدا بندی ہے توفیق خدا بندی ہے کہ پہلے توفیق آن بھی ہے کہ پھر تیری توفہ بھی تو اللہ بیزار پاک کربارت جائیت سجرن صلیم اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے توفیق دے کے مہنے شکر عطا کرتے لیہاں تیری عنہ ہلہاں تیری 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 تنہاں اور میرے مال دین کے صلیم اللہ علیہ وسلم اور مہنہ حمد حلہ صلیم اللہ علیہ وسلم اور مہینوں لیکن پرمت کی توفیق عطا فرما ہے جس میں تو پسند فرمانا ہے کہ مہینوں کو استعمالی توفیق عطا فرما ہے کہ جہاں تو فرمانا ہے وعد کھلنی بیرا حمد کا اپنی بات پر صالحیم اور شامر کا اگر مہینوں اپنی رحمت باعث نیک بن جانتے ہیں لگوں کو تو رسالت حاصلہ ہے کہ اس نے باوجود دعا کی ہے کہ یہ تیرے غرور ادن مارے گا انبر ہیں صالحین نے انہیں چمینوں دعا کیا انہیں چمینوں آج دی اور ان کشاری بیٹھو بار پہ حبوب ریجلتے بیچ خطاب دا انداد ریکھو اللہ دی ذات پاک دے واسطے اور سیاں انہیں انہیں دا اقرار ریکھو اور انہیں دا ذکر کرنا ریکھو پھر انہیں دا آپ کدر کرنا ریکھو تو انہیں روم فرماڈے نے چشمی حصان چھوکا پھر دست افتو وہ اس لانے اکھونا ساکھا رہا رہا نا دیکھا نا والا واہ سے آنا کچھ آنا کچھ آنا ہاں جناب بری دے نہیں نا تیت چاندن بھی هوگی تے نیرا خرور بھی نہیں نا ویہرتی کیس دی ضرورت ہے تو آفتاب دی ضرورت ہے کیس دی ضرورت ہے آفتاب دی ضرورت ہے او آفتاب جو سب دی روب کرے گا تو ان دی روشنی دینا ملکے روشن ہیں اس تو بغیر روشن ہاں نہیں جنا فرمادے نے کل وہ لیکو دس جہاں بودے رہا فرمادے نے تھوٹا تے کھڑا دنیا دیویچے چالو سی چالو سی دنیا دیویچے تھوٹا تے کھڑا کی سی دویں چالو سان دویں سکھے چالو دے پیش راجدہ ہنیرا سی کسے میں پتہ نہیں سیدھتے یقین ہوئے تھے تو ہی دسمہ جا رہے ہیں تو فرمادے نے تھوٹا تے کھڑا دویں چالو سان تو پھر فرمادے نے چون جہاں شاہ بودوں میں چون سب روان اسی یقین رات دے مسافرہ دیترا ساں جہاں رات سی اسی رات دے مسافرہ دیترا ساں تو پھر دیویا تابرامد آفتاب انبیاء انبیاء علیہ السلام کا آفتاب اور سی راج و منیرہ آتے ہیں یہ یہ معنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تخلیق خرمانے کیا ہے تابرامد آفتاب انبیاء تاکہ آفتاب جہاں ہے انبیاء ہوگی ہو گیا تلو ہو گیا جس وقت تو تلو ہو گیا پھوٹا کھیرا جہاں ہوندہ پتا جہاں گا پھوٹا کھیرا ہے تے کھیرا کھیرا وہ تو پرست کون ہے تو پھوٹا سکن کون ہے وہ تو پرست کون ہے تو توحید نو جننو آیا کھیرا ہے تے توحید نو منکر کھیرا ہے اللہ دی ذات پاک بھی بہدانیت دے ہوتے یقینیں کامل کے سنو ہے اور سی ربوبیت اور سی ساتھ دے ہوتے تجڑا تابر آمد آفتا بے تکوییا فرمادن انبیاء علیہ السلام کا سورج تلو ہویا دی فرمایا گفتہ ہے گفتہ ہے گفتہ ہے گفتہ ہے گفتہ ہے گفتہ ہے شو سافی لیا انہاں فرمایا کھوٹیا چلا جا سافی آجا کھارا تباہ پیس کر پہ تو بنیا گفتہ ہے جس میں پہ تو اس کا ساتھ ہے۔ جنہیں گفتہ اکتب آگے گا پرانے باتو یعیہ حد guide هنا آمنون ہو جنہاں رہا ہے جنہیں گفتہ ہے آمنون بنانہہ نے گفتہ۔ جنہیں گفتہ جنہیں گفتہ ہے оставưới حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام دا ذکر آئے گا جس سے عبادتہ ہمیں کمکنیت دا ذکر آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور علیہ وسلم نے قربانیاں دا ذکر آئے گا اللہ پاک فرمایاں اللہ اللہ نے فرمایاں رات مسافر رات دے بے چاہدے فائصان تاکہ آپ پاک امی یاد لے رائے ہو گیا تلو ہو گیا اور انہاں فرمایا آگے کہ ٹھوٹیاں چلا جائے صافیہ صافیہ کیا ہے اگر مجدہ جہاں تسی وارو فکر کرو گا مجدہ جنا ہونڈا ہے وہ خرقی عادت ہونڈا ہے جرا نبی جے ہاتھ دے جیسدہ ظہور ہونڈا ہے نبی جے کونے جیسدہ ظہور ہونڈا ہے اور مجدہ کیوں انہوں عطا کیتا جاندہ ہے مجدہ اس واسطے کا عطا کیتا جاندہ ہے کہ انہاں مقابلہ تسی نہیں کر ساکتے آجد ہو جاؤ شکست گھا جاؤ تاکہ کی ثابت ہوئے توہیر سا رسالت ثابت ہوئے کی ثابت ہوئے کہ انہاں مقابلہ ہونڈا ہی مقابلہ ہونڈا ہی نہیں کر ساکتے جا آپ نے رہنڈا ہونڈا ہے مقابلہ ہونڈا تاکہ کی ثابت ہوئے توہیر ساکتے تو اللہ کی ذات پاک بھی توہیر تے سب تو بڑا بھجور دلیل اور سب تو بڑا توہیر تے اس بات کرنوں ہمارا کاؤنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعہ پیانے پاک سلام تی جات ہے وقت بھی پڑا ہو گیا ہے کہ ایک مناجات ہے کو نبیشن دو مناجات بھی آئے اللہ پاک بھی پاک پاک کا حضر چنائے ہوئے ہیں کو حقا تارے میں بڑے غور کے نار سننا تلکے یاد کرنے جارتا جو ہے دل دل تے لے خدار ازار اللہ نے آنکھ دینے کے خدارنے نے گفت گو گیتی دل دے ممبر دلتے کھلو کے بڑھتی سمجھ دے پاک دے لے اللہ دی ذات پاک دی کبریہائی دا خدا دی ذات پاک دے خدر و کرم دا خدا دی ذات پاک دی عطا و بخشش دا ذکر بھی آئے اور انتجاو بھی آئے کہ مالک کریم دکھو کہ اللہ پاک مئیوں کی نصیح کروا دے سنو سنو جنار خرمانے ہیں سنو جنار خرمانے ہیں بڑے لاؤر ناو سنو اللہ عرض اللہ 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 جو پتھر سخت دے جنہی سممہ کا ساتھ انہاں دے جنہی پتھر دے نالوں بھی سخت در ہوگا ہے اور دن کو ہندہ آلاد آندھے جنہی نے انہوں بنایا ہے وہ یہ اس پتھر کو موک کرنے آنے جا تو ایراد ہم نے ملا ہی تیری انایت کا پانی تیرے فضل و کرم دا پانی پتھر تک پہنچا جس وقت تو کرم دا پانی پتھر من دکیا نا پتھر باہر آگا ہوا اور نانے نے کہ پتھر جگہا پھال دار ہو گیا انہوں نے کہا کہ باہر آگا ہوا پتھر سے درخت ہوگا درخت پتھر کے بچوں تیرے فضل در پانی میں نا پتھر ہوگیا کہ جس کا پھل تمام تر شاہر بانی ہے کہ وہ درخت محبتہ سارا پھال خوش ہی خوش ہی ہے جس کا پھل تمام تر شاہر بانی ہے یہ ہے ساری شاہر بانی ہے شاہر بانی ہے شاہر بانی ہے جس کا ذائقہ تمام تر ان سو محبت آئے کہ اس حال دا جہا سوا دے نا وہ کی یہ ذائقہ وہ پیار اور محبت ہی ہے محبت ہی ہے محبت ہی ہے دیکھو اس مضمون میں تجھو کرو پرانے پاک میں چلتے ہیں کہ یعنی مسلم بھی بارتا ہے رکھو کہ جمعہ آز رائشان دا ذکر کیتا گیا ہے اور پھر جمعہ ہونا اس عزمائش نے قبول کیتا گیا ہے اس دل پر بارتا ہے شاہر بانی ہے اور اس کا ذائقہ کیا ہے ان سو محبت آئے ہیں کیونکہ یہ سوا پیار تو انہیں اس کو روپوئی شہن جس کی خشبو تمام تر آزادی ہے محبت ہی ہے خشبو جرہ سو محبت لگینا تو ہر لات منات کو ازاد ہو جانا ہے ہر لات منات کو کوئی دیوار اس سے سامنے ہر لات منات جاندی ہے جمعہ آرامہ صاحب فرما دے نہیں محبت فرما دے نہیں مشامہ تیز سے ملتا ہے سہرہ میں نشاہ اس کا جنگل دے وچہ دے جہاں ہرن پسطوری آلہ جہاں کو وفادی زمین دے بچوں نیجرہ لگیا ہیں اس مضمونوں میں پڑھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ اکرام دے قربانیاں تا ذکر قرآن پاہ جو نے پڑھو گے جمع جمع پڑھ دے جاؤ گا جلدہ نور آدھا جا جا جس کی شاخ رضا کی فضا پہ ہے فرما دے نے ایک طرفت دیا جنگ اگر آنے ہوتا زمینیں وفادے جنگ اور اس لئے جنگ جرے پاس شاخہ نے کوکتھ نے فرما دے نے اللہ دی رضا دی خضا دے جنگ وہ رضا دی خضا دے جنگ شاخہ نے جنگ انہوں جر اتر و تازہ رکھ دیش ہے وہ بھی ہے اللہ دی ذات پاک کی رضا ہے جس پر پھل خدا شماسی ہے فرما دے نے کہ پھر اس کا پھل کی ہے اللہ نو پچاننو خدا شماسی ہے خدا شماسی ہے خدا شماس ہو گئے اور پاک بازی ہے فرما دے نے کہ جس کا پھل خدا شماسی اور پاک بازی ہے یہ جس کا حاصل جناول علاقات ہے فرما دے نے خدس کا حاصل کی ہے عجاب را اٹھنا ہے عجاب اٹھتے اٹھتے عجاب اٹھ گئے ہیں فرکت رہے گئے یہ بات آپ کو ہماری اللہ دیزار پاک سا دے دنوں اپنی محبت اپنی فتح نصیب فرمائے اور بیت منٹ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے میری کال سونگو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ